مفتی صاحب سے گفتگو کسی کی تعظیم کے لیے اس کی زیارت کا قصد کرنا جیسے حج میں ہے کہ وللہ لنناس حج البعیت اب معلوم یہ ہوا کہ حج البعیت یا بیت اللہ کی زیارت اس کی تقدیس کے حوالے سے تعظیم کے حوالے سے تقریم کے حوالے سے یہ مقصود شریعت ہے مقصود دین ہے لیکن شریعت نے کچھ عبادات ابلیگیٹری یا ایجابی یا فرض کے طور پر آئید کی ہیں اور کچھ کو اختیاری رکھے والنٹری جیسے کہلی ہے نفل کے زمرے چونکہ حج ابلیگیٹری ہے فرض ہے اور زندگی میں ایک بار فرض ہے لہٰذا اس میں زیادہ جامعیت ہے اور تمام شاعر کو وہ محیط ہے اور عمرہ یہ ایک طرح سے نفلی عبادت ہے رضاکارانہ عبادت ہے تو اس کا دائرہ تمام شاعر کو محیط نہیں ہے اس میں تھوڑی سی آسانی رکھی گئی ہے اور ایک خاص وقت یا زمانے کے عدم تعین کا فائدہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی سہولت کے مطابق عمرے کے لیے وقت کا انتخاب کر سکتا ہے اور جب رضاکارانہ طور پر نفلی طور پر عبادت کرنے والے سال کے مختلف حصوں میں جائیں گے تو عبادت میں آسانی بھی رہے گی اور وہ مشقت جو حجوم انسانہ کی حج میں عالمگیریت ہے حج میں چونکہ عالمگیریت ہے تو ایک اس لیے اس میں یہ ایک طرح سے نسبتاً سہولت اچھا مفتی صاحب نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا شاعر کی بات انہوں نے کی اب شاعر جو ہے وہ شعیرہ کی جمع ہے اور یہ بیسیکلی علامت کے مفہوم میں آتا ہے شعیرہ جو ہے یا شاعر جو ہیں اب اگر علامت ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ کہا ہے انس صفا والمروہ من شاعر اللہ صفا مروہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا شاعر قرار دیا ہے تو ظاہر ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی علامتی مفہوم ضرور ہوگا میں پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب حج پہ جاتے ہیں اور ہم جیسے جمرات ہوتے ہیں ان کو کنکریہ ماری جاتی ہیں شیطان کا ایک سمبل ہے وہ علامت کے طور پر یہ ایسا کیوں ہے مطلب اس کو کنکریہ مارنے کا اصل میں فلسفہ کیا ہے ہم جب کنکری مارتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مفہوم کیا ہے اس کا ہر ایک کام کا ایک مفہوم جیسے کہ میں نے احرام کا مفہوم آپ کے سامنے بتایا ایک مفہوم آپ کا خانہ کعبہ کے گرد تواف کرنے کا ہے ایک مفہوم صفہ و مروہ کی پہاڑیوں پر سعی کرنے کا ہے ایک مفہوم عرفات میں وقوف کا ہے ایک مفہوم مزدلفہ سے کنکریہ چننے کا ہے اسی طریقے سے ایک مفہوم منا میں قیام کا ہے اور ایک مفہوم شیطان کو کنکریہ مارنے کا ہے جس کو سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطویٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وضاحت مختلف مقامات پر اس کو ارشاد فرمایا آپ کے آل نے اصحاب نے اہل بیت علیہ السلام نے اس کو واضح طور کے اوپر جو ہے اس کی وجوہات بیان کی ہیں جب شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہاں شیطان تو نہیں ہے ایک علامت بنائی کنکر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ آج میں شیطان سے بیزاری کا اختیار کر رہا ہوں کہ میں اس کو کبھی بھی اپنے نزدیک نہیں آنے دوں گا کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حج پہ جانے والا انسان اس طریقے سے پاک ہو کے واپس آتا ہے جس طریقے سے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے یعنی شیطان سے برات کا اعلان ہے شیطان سے برات کا اعلان ہے اور اسی طریقے سے جب کہا کہ قربانی کے گلے پہ چھری پھیر ہو تو چھری پھیرتے وقت بھی یہ کرو کہ میں اپنی تمام بری خواہشات کے گلے پر بھی چھری پھیر رہا ہوں اور آج سے میں اپنی خواہشات اصل قربانی جو ہے وہ انسان کے نفس کی ہے جس کا اظہار دمبے کے ذریعے سے کیا جاتا ہے جس کا ایک مفہوم تو جناب ابراہیم کی قربانی کی یادگار بھی ہے اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں اپنی تمام تر خواہشات کے اوپر بھی چھری پھیر رہا ہوں جو مجھے گناہوں پر آمادہ کتی ہیں خواہشات اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں تو تمام بری خواہشات کے اوپر چھری پھیر رہا ہوں تاکہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا اس لیے کہ میں نے اپنے معبود کے سامنے لبیک کا ہے اس حج کے سیزن میں حج کے موقع پر خداوندے کریم نے تمام مسلمانوں کو اپنا مہمان خصوصی بنایا ہے اور میں اس کو کہتا ہوں کہ خداوندے عالم کی یہ کرامت اور شرف اور بزرگی ہے اور اس کی یہ بڑائی ہے کہ اسی کو اگر آدمی محسوس کر لے تو شاید گناہ کرنا چھوڑ دے کہ اس نے اپنے ہیڈکوارٹر میں بلایا ہے آپ کو دعوت دے کر جبکہ دنیا کے اندر ملک کا پریزیڈنٹ اگر آپ کو اپنے ہیڈکوارٹر میں بلا لے تو آپ ساری عمر فخر سے تنے رہتے ہیں تو اگر اللہ نے اپنے آم بلایا ہے تو بہت بہت شرف بخشا ہے گناہوں کی معافی کا اعلان لگیا اس میں آپ نے یہ جو ایک بات کی نا کہ ہر ایک کا ایک مفہوم ہے پھر آپ نے قربانی کی بات کی مفتی صاحب میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ جیسے اللہ تعالی یعنی ہمیں وہ یہ بتانا ہے کہ ہمارے نفس کو ہم قربان کر رہے ہیں تو جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو مالی طور پر ہم ظاہرے اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں اپنی توانائی لگا رہے ہوتے ہیں اپنا وقت دے رہے ہوتے ہیں یہ ساری قربانی ہی ہے ایک طرح سے لیکن اللہ تعالی نے وہ جو شاعر ہے اللہ تعالی نے اپنے بتا ہے ان شاعر میں قربانی کے جانور کو بھی اپنا شاعر میں سے ایک قرار دیا ہے تو اللہ تعالی کا یہ قربانی کا جانور اللہ تعالی کا وہ شعیرہ ہے اس کو ہم قربان کر دیتے ہیں اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آرہا میں یہ سوال آپ کی طرف چھوڑے جا رہا ہوں ایک بریک سے واپس آئیں گے آپ سے جواب لیتے ہیں ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آئیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ قربانی کے جانور کو زبا کرنے کا مفہوم کیا ہے یہ تو اللہ تعالی کے شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے بریک کے بعد